آج اس ویڈیو میں لاس کے آخری تین مہینوں میں ہونے والے ٹیسک کے بارے میں معلومات شیئر کروں گی اگر آپ فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر کی ٹیسک کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے ابھی تک تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کو فول انفرمیشن مل سکے عمل کے آخری تین مہینوں میں ہونے والے ٹیسک میں بلڈ اور یورین کو ٹیسک کیا جاتا ہے آیا آپ کی یورین میں پروٹین اور شگر کا لیول چیک کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کوئی انفیکشن ہے یا نہیں آپ کا بلڈ ٹیسٹ دوبارہ لیا جاتا ہے انیمیا کے لیول کو چیک کرنے کے لیے کیونکہ لاس ٹرائمیسٹر میں ہیچ بھی ٹویلٹ ٹو ٹرٹین پوائنٹ ہونا فرفیکٹ ہوتا ہے ساتھی ساتھ آپ کا وزن بلڈ پریشر فانڈل ہائٹ کو چیک کیا جاتا ہے اور آپ کے بیبی کی ہارٹ بیٹ کو بھی چیک کیا جاتا ہے پیلویس اگزیم حمل کے آخری کچھ ہفتوں میں آپ کی ڈاکٹر پیلویس اگزیم بھی کر سکتی ہیں کیونکہ اس سے ڈاکٹر کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ کب تک ٹیلیوری پوسیبل ہے گروپ بی سٹریپ سکریننگ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ نارملی پاکستان میں بہت کم کیا جاتا ہے لیکن یہ ٹیسٹ بہت ضرور ہے کیونکہ اگر گروپ بی پوزیٹیف ہو اور لیبر کے ٹائم ماں کو انٹیبائٹک نہ ملے تو بی بی انفیکٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بی بی کی زندگی دعاو پر لگ سکتی ہے گروپ بی سٹریپ ٹیسٹ بلکل نارمل ٹیسٹ ہے جو بداؤٹ پین ہوتا ہے ڈاکٹر آپ کے وجینہ سے سویب کی مدد سے یہ ٹیسٹ لے دی ہیں یہ ٹیسٹ 35-37 ویگ کے درمیان کیا جاتا ہے آلٹرساؤنڈ لازٹ کے مہینوں میں آخری آلٹرساؤنڈ آپ کے بی بی کی پوزیشن پیزرینٹر کی پوزیشن اور امنیوٹک فلٹ کو دیکھنے کے لئے کیا جاتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اللہ حافظ